اسلام علیکم جناب ہم نے بلاہر بکری کا گی پھر مزید بنا لیا تھوڑا سا لیکن اس بار پیچنا نہیں ہے اپنے استعمال کے لئے صبح صبح جناب ہم نے اس سے پراتھا بھی بنا لیا آج کھانے چلنے کے ساتھ صبح صبح تو جناب برکشوں کی برمار ہو گیا یہاں پہ لگتا ہے آج وہ جو کمرے کا کام ہے نا وہ زورہ شور سے شروع ہونے والا ہے آج موسم ٹھیک ہے دوپنک نہیں اگلے آج جانوز ہیں یہ آج مزے میں ہیں اس کو پیچس لگے ہوئے تھے اب اس کی پوزیشن بھی کافی بہتر ہے یہ گونگری ہے پھر یہ کمزور ہو گیا لیکن ہے چھوڑ بیشنہ کافی بیگ سائید تقریبہ اس کی خوشک ہو گیا جو دوسرے دو جانوزوں کو پیچس تھے وہ بھی بہتر ہو گیا بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے لیکن بہتر ہے یہ ہے اب یہ کھاوی ٹھیک رہا ہے بیگ ساریٹ بھی اسکینہ پشک ہو چکی ہے ٹھیک کھا رہا ہے آئے کچی نہیں یہ بھائی کم زور ہو گیا تھا یہ بھی ٹھیک کھا رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سائے پیٹ اندر ہے لیکن یہ گالش گالی کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اینویں بھار لو اور یہ بڑے بکری ہیں ہمارے پاس یہ تقریباً یہ بھی چار کا ایک اس نے چاہے نکال لیا یہ بھی ٹھیک ہے اس کی ہائٹ تو چیک کریں ہائٹ شایٹ ہائٹ شایٹ اگر نہیں کرتے یہ ہمارا ایک ہے چاہش یہ چاہش 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 اس را بھی اتنا ہی ہوگا یہ题 بد습니까 اس سے بھی بڑا ہے اسی ہی خamus جب آجا دے کتے پوئیے دیں بس 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 بارے یہ پڑا ہی جب جابر کتہ ہے اب اس کا پارہ ہائی ہو گیا اب دوسرے کتے کو پڑھنا شروع ہو گیا اس کا گوسہ چڑھ جے ایک بار گوسہ اترتا ہی نہیں اب ہدا کے ناؤں ہوں شیروہا صاحب آجنا پھر آئے ہوئے ہیں بکریوں لے کے اب تو گائیں پر سے بھی ہنٹر ہوگی کہہ رہے ہیں کہ بکری بیمار ہے ڈاکٹر کو چیک کروانے ہیں میں یہاں پکڑ کے لیے ہیں تو ادھر باہر سے وہ ادھر سے جا کرنا آگلے دروازے جا کرنا ڈاکٹر کو چیک کروانے ہیں کیونکہ ادھر کتے ہیں تو یہ کتہ جاں یہ ڈاکٹر کا بھی بڑا دشمن ہے اب جناب چروہا صاحب بکری دے کے جا رہے ہیں چیک کروانے ہیں یہ بکری ہے بکری پیچھے میں نے ایک پتہ نہیں کیا چیز ہے کونسی کس نسل ہے کتنی نسلوں کا ملاب ہے یہ کوئی پتہ نہیں اگر اس ڈاکٹر کو بندہ بھی نہیں لے جا سکتا اس ڈاکٹر کو بندہ بھی نہیں لے گے جا سکتا کیونکہ موٹے موالا یہ تو انسان کو دیکھے تو پاگل ہو جاتا ہے میں بھی در در دونوں شویب ہے جو چروہ پیچھے آتا ہے فصل میں اس کی بکری موار ہے بکری پیچھے آتا ہے اور اچھا کیجئے گئے یہ چروہاں صاحب آگئے ہیں این وقت پہ کال آگئی اور وہ بکری جو لے کے آیا تھا وہ دیکھنے نہیں آگئے اس کے بکری کی مشلہ کیا تھا ان کے وارے بھی بڑے ہوگئے ہیں دوگے نے صبح جلدیا جاتا ہے کھانا لینا جا رہے ہیں کھانے کے لئے اور کام ہے دنیا میں خط کے کھانے کے لئے نہیں لوگوں کھانے کھانے کے لئے نہیں خدمت حلق کرنے لگے یہ کافی بندے گام بلگے اسے دو برسیں لے کہ کھانے کے لئے کم سے تس کرتے ہیں یہ جس لوگاں اسے دنیا جاتا ہے اسے دنیا جاتا ہے پہلے بھی انسینڈے لیا اسے دنیا جاتا ہے اسے دنیا جاتا ہے اسینڈز میں پانچ سر آپ کیا رہے ہیں 6 سربے چلیں اسے ہیں کہ 6 سر پے دو درجن دے لیں خی جنت بھی پھر اس کے لئے نا ہے روزی کا انتظام کر دیتی ہے اور روزی پھر چل کے ہندھ اس کے پاس آتی ہے اگر بندے میں اتنی صلاحی ہے تو وہ افرٹ کر دی یہ ننجی آپ کا بارہ صورت ہے شکریہ جان رکھیں گے نیک ٹائم پی دین کو جناب ایک کام کے سلسلے میں کجلاد دھنا پڑ گیا واپسی پہ بھی آفیس پہنچے ہیں آفیس ہوتی ہے آج پھر یہ جناب گوپی ادھر سے نکال کے انتظام کر دی رکھوں گیا کہ کedo ہوتی ہے کوٹ لٹکانے کا جناب کئیسا تریق ہے انو gestion یہ ہوگی اور گ ред کی نے حضرت gi filme نوہ سو جدا ہوتی نوہ سو جانو حضرت میری سکر اٹھارا بیکٹس ایک پیکٹ کنے دا بڑیا چیز ہوتے ہیں اچھا سری پیکٹ چھوٹے بنا ہے سان تھوڑی پائی سے بھی اچھا میں نے ایک سواب لگایا کہ جو انسانی فیطرت ہے یہ کائنات کی فیطرت سے بڑی میچ کرتی ہے مطلب کہ ہموشی تنہائی یہ ہماری فیطرت کا ایک حصہ ہے ہم جتنے مرضی سوشل ہو جائیں ہم سپر سٹار بن جائیں لیکن جب بھی ہمیں یہ ہموشی اور تنہائی یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو ہم کہنے کے اس کائنات میں گھوم ہو گرہ جاتے ہیں ملت اوپر حلا میں تو ہموشی ہے سناٹا اندھیرہ تنہائی تو ہم اس دنیا میں فیطرت تو ہماری وہی ہیں ہم تو اسی کائنات کا حصہ ہیں تو اس دنیا میں آگئے یہاں پہ ہم آکے اپنی اپنی باغ دور میں پڑ گئے لیکن جب بھی ہم گبراتے ہیں باغ دور سے تو پھر اپنی فیطرت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ جو کہ ہموشی اور تنہائی ہے اب یہ دیکھیں ادھر کتنی ہموشی ہے تنہائی کا ایک عالم ہے ادھر آکے دل کرتا ہے وہ دور جا کے بیٹھ جائیں بچے پرندوں کی چرندوں کی آوازیں ہلکی ہلکی آتی رہیں اور سنتے رہیں اور شام ہونے تک وہیں بیٹھے رہیں وہ جو سامنے بیلے لگی ہوئی ہیں کدو کی اور کالی دوریوں کی یہ کیونکہ پرانی ہو گئی ہیں اور خوشک ہو گئی ہیں میرے دلہ انہیں اتار کر دیوار سے یہ ہے بلی جو تو ان کو جھلاتے ہیں جاری کٹھی کر کے یہ دیکھیں یہ دوری پڑی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں کدرت کا کام اب یہ جب پرانی ہو گئی ہے تو پرانی ہو گئی ہے یہ بلکل جا لگیا کالا سے ہو گیا پھٹنے لگ پڑی ہے اب کیا ہوگا اس کے اندر سے بیج نکل کے نیچے بکھر جائیں گے ایسے یہ دیکھیں یہ اس میں سے بیج نہیں کریں یہ سارے بیج ہیں اس کی اب جب یہ اس کا احتتام ہو گیا یہ کتنے سارے بیج زمین پر بکھر گئی مطلب کہ اس کی موت نے اس کی آنے والی نسلوں کو ایک نئی زندگی دی یہ مری تو اس کے اندر جو بیج ہیں یہ اس کفیت پر پہنچے کہ یہ پک چکے اب اب جب یہ زمین میں جائیں گے تو ان سے پھر نئے پودے نکلیں گے اور جن میں پھر سینکنوں پھر توریاں مجید لگ جائیں گی آگے یہ نہیں کہ زندگی کبھی ہتم نہیں ہوتی ایک چیز کا حاتمہ اصل میں دوسری چیز کا آگاز ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا کانٹوں والا پھول کے لئے پودا کہہ کم از کم بھی یہ دو فوٹ بائے دو فوٹ ہوگا اسے بھی بڑا ہو یہ دیکھیں بڑے زبادست قسم کے کانٹیں ہیں کیسے دیکھیں اس نے کتنی جگہ گہ رہی ہے اپنا ایک اس نے فوٹ سٹیپ مقام بنایا گا بیلیں اتارنے کا کام جاری ہے یہ یہ ساری بیلیں یہ ساری بیلیں اتار کے لئے ان کو آگل گاتے ہیں یہ بیلیں تو بڑا ہے بیلیں ساری نیچے آئے بیلیں ساری اتار گی اور باہر مٹی ڈالنے والا اس راستے سے آنا ہے ٹرالی والے ایسے کرتے ہیں کہ یہ مومائل جو انہیدہ رکھتے ہیں دیکھتے ہیں جس کے پڑ سے ٹرالی گھجر گیا تو کیسا سین آتا ہے یہ پتھر اٹھا کر رکھتے ہیں یہاں پہ کھلے رکھیں چھلکے پڑے میں انہیں راگے لے چلتے ہیں یہاں پہ اور جناب اس کو ایسے یہاں کر رکھتے ہیں ہاں اب دیکھتے ہیں پھر کیا سین بنتا ہے اب میں دروں سے جا کے بتاؤں گا موبائل پڑا ہوا ہے ہاں 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 بن گئی اس ویڈیو ٹرالی آگے چلی ٹرالی کی ویڈیو بنانے کیلئے جناب اس کے نیچے سے ادھر سے گزروں تو ککر کی کندہ جناب یہ ٹوپی کے ساتھ لگ گئے اور یہ دیکھیں کیا حالت ہوجہ توپی ککر نہیں بیری بیری کی کندہ ہم ٹوپی کا زدیان آسکار جائیں اس پول کے تو اتنی ساری زندگی تھی بندہ ایک آیا یہاں تو چارہ کاٹ رہا تھا یہ گاس پول اس پول کو تو یہ کاٹ کے پھین گیا یہ جناب پہتھے کی بیل بھی آہر کر پہنچ گیا یہ آپ جب تھوڑا دین ڈالتا ہے تو پھر اس کو آگن گاتے ہیں اور میڈا کے شوڑ لے کوئی داس فیٹ اوپر تو لازمی جائیں گی اترے سال سے یہ کوٹ میرے پاس ہے لیکن ایک فنکشن آج ملے اس کا کہ یہ اگر اس کو زپ کھول بھی نہیں تو پھر بھی کوٹ نہیں کھولے گا کیونکہ اس کے اندر بھی زپ ہے یہ دبر زپ یہ کھول نہیں ہے تو یہ کھول گیا کیا تھا فنکشن اچھا جی آپ آج کے لیے آج ایک قویز ہے جو لیجنڈز ہوں گے نا جینیس وہ حل کر پائیں گے قویز یہ ہے کہ یہ سیڈ پر انڈے پڑے ہوئے ہیں اب ہم نے یہ انڈے اٹھانے بھی نہیں اور بیٹھ جانے ہیں سیڈ کے اوپر انڈے بھی نہ ٹوٹیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہو پائے گا کہ ہم نے گاڑی میں سیڈ پر بیٹھ بھی جانا ہے اور انڈے بھی نہیں اٹھانے یہ قویز آج کا آپ کا اور اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں کل اس پر ویڈیو بھی بنا دیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہیں لو جناب سائیں دونوں موقع پر مجہود ہیں جی تو ابھی اس منار کو پامڑ لگانے لگیں کس کی چیزہ جلا رہے ہیں اب بھلا لانی آگے بڑ جی چون پلے بڑا بڑا کام کریں یہ جناب لیکھیں پامڑ جا ہے وہ پامڑ شروع ہو گیا جی پامڑ گیا جی پامڑ پت شروع ہو گیا جی پامڑ پت شروع ہو گیا جی اب بھلا پامڑ شروع نہیں ہو یہ پامڑ تیزہ یقین ہم کونے آگے دیکھی جی نی آگے پیرو نی آگے پیرو کو جانی بھیکر ہوگی مرد دو آیا جی یہ زندگی پیرو آگے پیرو آگے پیرو conse لائی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سانی جی آپ نے کمینٹ دیں کیسی پامبڑ کیسا ہے جو سانی جی ٹھیک پامبڑ جال رہے ہیں بہت مچ لگا ہوا ہے کیزو بلکھو کیسا نگا رہا ہے اچھا پامبڑ ہے آپ کیا کہتے ہیں آگے بھیرام کالی توری لگائیں پامبڑ کے لئے ہاں کالی توری لگے گے تو پامبڑ مچے گئے یہ بات اور آپ کا پامبڑ فڑا فڑا ختم بھی ہو گیا کچھا پامبڑ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کرے دیتے ہو جو ابراک جستجو کیا ہے ابراک